اساملک مڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے ف اے آئی ٹی کی بارے میں دیو سٹوڈنٹس اگر آپ ف اے آئی ٹی شوشیالوجی ایڈوکیشن کمپیوٹر سائنس ان تین الیکٹیو سبجیکٹس کے ساتھ اگر آپ ف اے آئی ٹی کرتے ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ کون کون سا شعبے آ جاتے ہیں جہاں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ ان تین الیکٹیو سبجیکٹس کے ساتھ اے آئی ٹی کرتے ہیں تو نیکسٹ کون کون سا ایمپلائمنٹ ایریا آ جاتا ہے جہاں کل کو آپ جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ڈیو سٹوڈنٹس اگر ہم ان کے نیکسٹ فیلڈز کے بارے میں بات کریں تو اس میں ڈیو سن سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو آپ کل کو بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں بی ایس انگلیش کے ڈیفرنٹ ڈسپلن ہیں بی ایس انگلیش کر سکتے ہیں بی ایس انگلیش لیٹریچر بی ایس انگلیش لنگستر بی ایس ٹیچنگ لینگویج بی ایس لیٹریچر انگلیش لنگستر یہ آپ کے پاس تمام شعب ایڈمیشن کے لیے آ جاتے ہیں آپ کل کو بی ایس اردو کر سکتے ہیں بی ایس اسلامی سٹڈی بی ایس پاکسن سٹڈی بی ایس اسلامی ہسٹری بی ایس پاکسنس اسٹی ان میں آپ کل کو داخلہ لے سکتے ہیں ڈیسون آپ کل کو بی ایس ایرابی کر سکتے ہیں بی ایس پریشین بی ایس چائنیز ان تمام شعبوں میں آپ کل کو داخلہ لے سکتے ہیں آپ کل کو بی ایس شیشالوجی کر سکتے ہیں بی ایس ایجوکیشن کر سکتے ہیں بی ایس سپیشل ایجوکیشن کر سکتے ہیں بی ایس آئی آر وغیرہ میں داخلہ آپ لے سکتے ہیں اس سے ہٹکے اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے کسی شعبے میں جانا چاہیں تو ڈیسون آپ نہیں جا سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے دو سنمبر کا میت کا سبجیکٹ انٹرمیڈیٹ میں ضرور پڑھا ہو اگر آپ کل کو کومیرس کے شبوں میں جانا چاہیں آپ کل کو سی اے کر سکتے ہیں آپ اے سی سی اے کر سکتے ہیں آپ بی بی اے کر سکتے ہیں بی ایس بینکنگ اینڈ فائنانس بی ایس اکانٹنگ اینڈ فائنانس بی ایس ٹیکسیشن اکانٹنگ اینڈ ٹیکسیشن وغیرہ اس شبے میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں آپ کل کو بی ایڈ آنر کر سکتے ہیں بی ایس ایڈکیشن کر سکتے ہیں بی ایس سپیشل ایڈکیشن میں کل کو آپ داخلہ لے کہ اپنا جو کریئر ہے وہ ڈی ایس سیو کر سکتے ہیں ان میں کسی شبے میں جانا چاہیں آپ کل کو اس میں داخلہ لے سکتے ہیں اس سے آٹکہ ڈی ایس سیڈنٹس ٹو ایئرز اگر ڈسپرنٹ کی بات کریں آپ کل کو ایڈی ای کر سکتے ہیں ٹو میرہ ایڈی اے تو ایڈی اے تو اس کے بعد ایڈی اے تو کوئے خرہ دیں کہاں اس کے بعد آپ موو کرنا چاہیں آپ ادر کو موو کر سکتے ہیں اور اس کے پاس اس کے بعد تو اجیرز تو اس کے بعد ایڈی اے تو آپ کو ایڈی اے میں جا سکتے ہیں آپ کل کو ماس کوم کر سکتے ہیں آپ بیس کریمینالوجی کے شعبے میں جا سکتے ہیں کم از کم کوئی ہنڈر پلاس ڈگریز پرگرام آ جاتا ہے جس میں آپ ایفی آئیٹی کے بعد موو کر سکتے ہیں اگر ہم جابز کے سلسلے میں بات کریں تو ایفی آئیٹی کر لینے کے بعد پنجاب پولیس وابڈا نادرہ جوڈیشنل ڈپارٹمنٹ اور اس کے بعد نادرہ آ جاتا ہے ان تمام شعبوں میں جہاں جہاں انٹرمیڈیٹ بیس پر جہاں جہاں بارہ کلاسوں کی بنیاد پر جاب زفر ہوتی ہیں ان تمام جگہوں پر دیو سرنڈز آپ ایفی آئیٹی کے بعد اپلائے کرنے کے لیے آپ علی جی بھلیں آپ اس کے بعد اپلائے وہاں کر سکتے ہیں تو اگر ہم چند بہترین ڈگریز پروگرام کی بات کریں ایفی آئیٹی کے بعد اگر دیو سرنڈز آپ کا ذہن کمپیٹیشن کے اگزام کی طرف جانے کا ہے تو بی ایس انگلیش کے شعبے کو آپ چوز کیجئے بی ایس انگلیش کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے سی ایس ایس پی ایم ایس وغیرہ میں موو کر جائیے ٹھیک ہے اگر دیو سرنڈز آپ کا مائنڈ ٹیچنگ کا ہے ٹیچنگ کرنا جاتے ہیں تو بی ایس انگلیش بی ایس اردو بی ایس اسلامی سرید بی ایس ایرابک ان شعبوں کو آپ چوز کر لیجئے گا لاکھ شعبے میں جانے کا ذہن ہے تو آپ ڈیو سرن ایل ایل بی کر لیجئے گا اگر آپ کا ذہن بینکنگ شعبے کی طرف جانے کا ہے آپ ڈی بی ای کر لیجئے گا سی اے یا اے سی سی اے بغیرہ کر لیجئے گا اور اس کے بعد سٹوڈنٹس اگر آپ کا مائنڈ کسی صحافت کے میدان میں جانے کا آپ کل کو بی ایس ماس کام کر لیجئے گا یہ شعبہ آپ کے لیے بہترین ہے تو سوئیے مطلب چند بہترین آپ کو شعبے بتا دیئے اگر مزیز کیوریز مزیز کسیل پوچھنا چاہتے ہیں اسی وڈیو کے ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ نمبر دیگا آپ ورڈ سب کے طرح کانٹیکٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو جس میں ہم نے ایف اے آئی ٹی کے سلسلے میں بات کی کہ میز اگر آپ ایف اے آئی ٹی شوشیالوجی ایڈوکیشن اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس ان تین الیکٹیو کمبینیشن کے ساتھ اگر آپ ایف اے آئی ٹی کرتے ہیں اس کے بعد کون کون سے شعبے ایڈمیشن کے لیے آ جاتے ہیں جاب کہاں کہاں کر سکتے ہیں بہترین شعبے کون سے تھے اسی کی سلسلے میں بات کی یہ وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی آمان اللہ